دوستو آج ہم درشن کریں گے رام کے نرالے دھام کے ہمارے بچوں کو رامین کال کا واسق درشن کروانے کا انوکہ دھام جہاں پربوشی رام مئیہ سیتہ ہنمان کے درشنوں کے ساتھ راون بھمیشن مگنات کو بھی یہاں بڑے خوبصور درشن دکھایا گیا ہے ساتھ ہی برط ملاب اور ماں کالی کے ساتھ سب ترشنوں کے درشن اور کتب منار سے بھی اوچھی ہنوان کی پرتیمہ ایک ایسا درشن جسے دیکھ کر کے یانے والا ہر بھگت اپنے آپ میں مندر مگد ہو جائے گا جائے شریرام آج ہم کھڑے ہیں ان دو شہر کے اسے میں رام کا نرالہ دھام جو واقعے میں اپنے آپ نے نرالہ ہے جس کا پورے وشور میں ایک مادر سا مندر ہے اس مندر میں ہم شریرام لکشمن بھرت شدرگن شری کشن حنوان جی اور بھی کئی دیوتاؤں کے درشن کرنے کے ساتھ ساتھ میں اسی مندر میں ایک رامیان کا پورا یک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آج اس مندر کے اندر بھگوان شری گھنیش وی راجت ہیں اور بھی اور اس مندر کی ایسی پرتبہ ہے کہ وشور میں ایک ماد ایک ایسا یہ مندر ہے جس میں اس پرکار سے کشنیوک اور رامیوک دونوں کو ایک ساتھ میں درش آئے گیا ہے یہاں پر سبی ریشیوں کی مورتیوں کو ثابت کیا گیا ہے چاروں ویدوں کو یہاں پرستود کیا گیا ہے اور ہم جیسے آگے بڑھتے ہیں اس مندر میں آنے کے لیے پرثم درشتیا ایک سو آٹھ بار رام لام لکھنے کے پشچات ہی اس مندر میں درشن کا سبحاغی پرابت کیا جا سکتا ہے یہاں پر درشرت بابا کے ساتھ ساتھ میں ان کے چاروں پتروں اور رانیوں کا بھی پورن درشن کروایا گیا ہے جین دھرم کے پربو شری ناگشور پاشنات کے بھی یہاں درشن کرتے ہیں یہاں ہم ستی ناری نہوان کے درشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پر شنی مہراج کے درشن کرتے ہیں یہاں پورا نو گھرہ مندر کا وستار روپ دیا گیا ہے ساتھ ہی یہاں پر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے چاروں ویدوں کے رشتہ دریشیوں کا پورن چترن کیا گیا ہے آگے بڑھنے پر یہاں رام جی کی پادوکہ لیے ہوئے بھرہج جی کو دکھایا گیا ہے شردگن کو دکھایا گیا ہے آگے بڑھنے پر دتاترہ مہراج کے ہم ایک کافی بڑی مورت میں ان کا درشن کرنے کا سبحاغ کے پراب کرتے ہیں واقعی جیسا اس کا نام ہے نرادہام ویسی نرالی ایک ایسا بھو درشن یہاں کی کرشن و رام یوک کو ایک ساتھ دکھایا گیا ہے یہ مندر گیارہ ہجار ورک فوٹے بنا ہوا ہے اس مندر کے اندر کئی جگہ پر اوپر چڑھ کے گفہ جیسا ایک محل دیا گیا ہے یہاں کی دیواروں پر ہم دیکھیں گے تو پوری دیواریں رام نام سے پٹی ہوئی ہیں کوئی دوار رام نام نکھا ہوا ہے یا دیوی سربو تیشو شکتی روپین سنسیتا نمستہ سی نمستہ سی نمستہ سی نمو نمہ یہاں پر اسی مندر میں جائمہ امبے گوری کے ہمیں درشن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مندر میں ستلا ماتا سنتوشی ماتا کے ساتھ میں ماہ کالی کا بھولے نات کے ساتھ درشن اور ساتھی رامین کی مکھے پاتر مندودری اور منتھرہ کے ساتھ میں انے پاتروں کے ساتھ ہم کشن یگ میں کشن جی کا مہیا کے ساتھ میں اور گوری ماتا کے ساتھ میں درشن کردے کا سباہ گئے پرابت کرتے ہیں یہ مندر جو اپنے آپ میں ویفر میں انوکی پچان رکھتا ہے اس کا ایک مکھے آکرشن کہ اس مندر میں اب آپ کوئی دیکھنے کو ملتا ہے دشانن راون کی مورتی ایک ویرات سروپ میں ہم کو دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی راون کے ساتھ میں یہاں پر ویویشن بیگنات اور مندری کی پرتیمائے بھی ثابت کی گئی ہیں کہتے ہیں راون شیو جی کا پرم بھک تھا اس نے شیو جی کا آرادنا کر کے کئی ساری صدیہ حاصل کری تھی کئی سارے اصطر شصر حاصل کیتے اور تانڈاوی ستوطر بھی راون نے ہی شیو جی کی بھکتی میں رچا تھا اور یہاں پر شیو جی کے سامنے سمکھ انہیں کھڑا کر کے اور شیو جی کو سامنے وراجت کر کے جو کی ارد ناریش ور روپ میں وراجت ہیں اس کتھا کو اپنا ایک بہت بڑا یہاں درشن کرنے کا سبھاگ کے بھکتوں کو پراپ ہوتا ہے رامین کا ایک بہت ہی چرچت اور بہت ہی دیل کو چھو لینے والا جو ایک قصہ آتا ہے جس میں کی جب رامچند جی بنواس پہ جاتے ہیں اور گھاڑ کے پاس جا کر کے جو وہ کیوٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے گھاڑ کے اثر پہنچا دیجئے جو کیوٹ ان سے کہتا ہے کہ نہیں پرہو میں آپ کے چرند ہونے کے بعد ہی میں آپ کو گھاڑ کے پر پہنچا پاؤں گا اس درشے کو اتنا خوبصت طریقے سے یہاں درشاہ گیا ہے کیوٹ رام پرہو کے چرند ہو رہا ہے پاس میں نیہ ہے اور اس کے پششات ہی شری رام نیہ میں سوار کر پاتے ہیں اس مندر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک رام بھکت ہنمان پرہو اور سیوک کا ایک ملن اتنے منورم درشے کے ساتھ یہاں درشاہ جا رہا ہے کہ ورخش کے نیچے پرہو شری رام اور ان کے پرم بھکت شریف ہنمان کا آپس میں گلے کا ملن ہو رہا ہے آتمک ملن ہو رہا ہے رامین کال میں ایک سب سے جو منورم درشے جو کی دیکھنے والوں کی یا پڑھنے والوں کی آنکھیں نم کر دیتا ہے وہ ہے بھرت رام کا ملن یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ساکشات رام اور بھرت کی پرتیمہ رکھی گئی ایسا لگتا ہے کہ واقعہ واسطقتہ میں ہمارے سامنے پرم پربو شریف رام اور ان کے بھرت بھائی لکشمن کا آپسی ملن بہت ہی اچھے سروپ میں درشاہ گیا ہے اس مندر کا نرمان تین سات گنیس سو نبھے کو پارم ہوا تھا جو کی اتنے ورشوں کے بعد بھی ستت مندر کا نرمان کار رہے یہاں چالو ہے پارم ہے اس مندر کا نرمان شریمان پرکاجی واغریچہ کے دوارہ کروایا گیا ہے اور اس مندر کی سیوہ پون روپ سے شری واغریچہ ساپ کے دوارہ ہی پون کی جاتی ہے یہاں کی سیوہ پوجا آرتی اور یہاں صرف بھکتوں سے ایک سو آڑ بار شری رام کا ہی جب لکھ جاتا ہے اور اس کے پاس ہی پششات بھگوان کے درشن این پرشادی گرہن کرنے کا بھکتوں کو سبھاگ راپ ہوتا ہے یہ اس پکار سے نتی بھکت جو آتے ہیں انہیں ایک سو آڑ بار شری رام کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اس کے پششاتی بھکت اس مندر آنے والے درشن کر پاتے ہیں این پرشاد گرہن کر پاتے ہیں ہمارے سممک اب بیٹھے ہیں پاکار جی واکریچا صاحب اور درم پتنی آپ دونوں کی دوارہ اس مندر کی پون روپ سے نرمان کیا گیا ہے اور سیوہ دی جا رہی ہیں سہت مندر کا وکاس کار پرارم ہے آپ پہ دوارہ ہم بھارہ بھی دیکھیں گے کتب منار سے بھی اونچی پرتیمہ حنوان جی کی کار پرارم ہے اور شکر ہی اسے کار پر ہو کر بھکتوں کے درشن ہیت اسے سپورت کر دیا جائے گا جیسا کہ میں نے پور میں آپ سے کہا ہے اس مندیر کی بھویتہ یہاں ہر کن کن میں ہر دیوار پر صرف اور صرف ایک نام نجر آتا ہے وہ ہے شری رام شری رام شری رام شری رام اندر سے لگے بہار تک ایک ہی ادھوش ہے اور ایک کی نام ہے یہ جب پا جاتا ہے رام 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 یہاں جب ہم پر سے نیچے تر آتے ہیں اور آپ دیکھیں گے مہا کالی کی بہت ہی خوبصورت آکرشک پرتیما میاستہ پیت کی گئی ہے جو بھکتوں کے ہر برکار کے دکھوں کو کشتوں کو ہرتی ہیں یہ آنے والا بھکت صدیو جو روتا آتا ہے وہ ہستہ ہوا ہی جاتا ہے اور ما کاشی واد پربو شیرام کاشی واد گرہن کر کے پراب کر کے اپی دکھوں سے موقت ہی پاتا ہے اسی مندی پرانگن میں گو مئیہ کے درشن کر پاتے ہیں اور ساتھ ہی اس مندیر کا وشاہ کرشن کے مندیر پربو کے چندوں میں کس قدر سمرپت ہے اور یہاں کی مندیر کی جو نرمات ہے نمان کیا ہے مندیر کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جو مندیر کی سدسی ہیں ان کا نام پڑھ کر ہی ہم یہ پتا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بھکت کی پربو کے پرتی کسی آستا ہے سنگنکشک شی رام چندر جی اجدکش حنوان جی کوش دکش کبیر جی سیکیٹری شری بھویل نا جی سرکش دیکاری شی یم راج جی واسطو وش کرم جی سدسی گرن تت ترے جی موسیقی